کئی لوگ آئے کہ مولانا قلیم صدیق صاحب کے بارے میں دوبارہ کچھ کہیں مہدان کے اندر بس صرف اس لیے کہ آپ پگڑیاں باندھیں اور بندوائیں مٹھائی کھائیں اور کھلائیں اور عید ملن کے پروگرام کریں اور کروائیں یہ اس کام کے لیے آپ کو بڑا بنایا ہم نے مہدان کے مہدان کے مہدان کے ممبر پر کوئی بیٹھا ہو اور اس کی زبان نہ کھلتی ہو اور مسلم ملک کے چار بڑے مدر سے دارالعلوم دیوبند ہیں ندوت العالمہ ہے علیگرد کی مسلم دینیورسٹری ہے مزارالعلومہ اور وہ خاموش رہے ہیں کہ ہمارے ایک عالم دین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ہم کچھ نہیں بول سکتے تو پھر آپ بڑے بنے کیوں ہیں کیا وجہ ہو گئی بتا تو لگے کیا ہمارا کام ایک وکیل کروا کر دینا ہے اسی میں آپ ہم پہ احسان چڑھا رہے ہیں کہ وکیل کروا دیا ہے آپ جا کے ملتے وزیر آزم کو کیونکہ ہم اس ملک میں جس طرح اور لوگ بستے ہیں ہم بھی برستے ہیں آپ جا کے اپنی بات کرتے ہیں آپ نے وقت ہی نہیں مانگا آپ یوپی کے وزیر آلہ کو ملتے ہیں جا کے اپنی بات تو رکھتے ہیں آپ نے وقت ہی نہیں مانگا آپ پارلیمنٹ کی سب کمیٹیوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں ان کو بتاتے گی یہ جو مقدمہ درج ہوا مولانا پر جھوٹا مقدمہ درج ہوگی آپ گئے ہی نہیں اٹھ کے آپ پرس کلپ آف انڈیا تک نہیں گئے جا کے ان ثبوتوں کو پیش کرتے ہیں کہ جناب یہ دیکھئے یہ زیادتی ہو گئی ہے اس زیادتی کو رد کر دینا چاہیے مسلمانوں کو بڑھتا ہی لوگ آئے کہ مولانا قلیم صدیقی صاحب کے بارے میں دوبارہ کچھ کہیں تو میں نے کہا یہ تو سیاسی مسئلہ ہے میرے پرداتہ رئیس الارار مولانا عبیرمان لدھیان ویرحمت اللہ علیہ نے بڑی تاریخی بات کہی سن انیس سو انہتیس میں جب انگریز کی طرف سے قادیانیت کا زور بڑھا کئی مولویوں نے کہا یہ ختم نبوت کا مسئلہ دینی ہے فرمایا دینی صرف اس لحاظ سے ہے کہ یہ جھوٹی نبوت کا اعلان کرتا ہے لیکن یہ مسئلہ سیاسی ہے سیاسی کیوں ہے جی؟ کیونکہ انگریز مرزا غلام قادیانی کو پرجیکٹ کر کے یہ چاہتا ہے کہ مسلمان دیش کی آزادی سے پیچھے اٹھ جائیں ہمیں زیادہ دیر تک اس ملک میں راج کرنے کا موقع میں فرمایا جب تک اس کو سیاسی طاقت سے جواب نہیں دیں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا اب یہ جو ملک میں مسائل چل رہے ہیں بڑے بڑے یہ مذہبی مسائل نہیں ہیں یہ سیاسی مسائل ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی چٹائی پر بیٹھ کر سیاست کی ہے چٹائی پر بیٹھ کر چاروں کلفے راجدین نے گئے اب اگر جھوٹا مقدمہ پڑ بھی گیا اب سرکار کو تو پتا ہے کہ انہوں نے ایک ہی کام کرنا ہے وکیل کروا کے دینا کہیوں کو میری یہ بات چپ جاتی ہے کہ جی بڑے مولویوں کے خلاف نہ بولو میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر کسی کو قوم نے بڑا بنایا کس لئے بنایا دھر میں بورچی کھانے میں جس کی ڈیوٹی ہے کھانا بنانے کی نا شام کو نہیں پہنچیں گے تو نراز نہیں ہوں گے آپ دھر میں مرد کی ڈیوٹی دولت کما کے لانے کی ہے وہ خالی ہاتھ آئے گا آپ نراز نہیں ہوں گے مدرسے میں مدرس کی ڈیوٹی تعلیم دینے کی ہے وہ نہیں پڑھائے گا تو آپ نراز نہیں ہوں گے امام کی ذمہ داری وقت پہ نماز ادا کرنے کی وہ نماز نہیں پڑھائے گا تو آپ کیا نراز نہیں ہوتے پولیس کا کام لاؤ ان آرڈر کو منٹین کرنا وہ نہیں کرتے تو کیا آپ حکومت سے نراز نہیں ہوتے اگر ہر آدمی اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے تو یہ جن کو بڑے مولوی بنایا کیا صرف جلسوں میں ان کو جبے پہنا کے مسافہ کرنے کے لئے بنایا ان کو ہمارا تماشا دیکھنے کے لئے بنایا اس لئے کرو اور روپے کی گاڑیاں خرید کے دیئے ان کو کہ جب ہم پر مسئیبت آئے تو تم چھپوکے بیٹھ جائیں اپنے گھر میں اس لئے بنایا ہے کیا اس لئے کسی کو بڑا بنایا جاتا ہے بڑا اس لئے بنایا جاتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عرضت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے سنو فرمایا بدر کا دن تھا اور جب مشرقین ہم پر زیادہ حاوی ہونے لگے فرمایا علیہ مرتضیٰ کہتے جو شیر خدا ہیں جو مولا ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جن کے بارے میں اور عمر نے کہا جن کے علی مولا ہے تو میرا بھی علی مولا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب جنگ بدر میں بہت انتہا کی جنگ تیز ہوئی اور جب کوئی سایہ نہیں تھا تو ہم محمد الرسول اللہ کے پیچھے جا کے سایہ تلاش کرتے تھے تو کس لئے بنایا کسی کو بڑا کس لئے بنایا گھر میں باپ کیوں ہوا تاکہ بچے اس کے سائے میں پلیں گے ہم نے ایم پی ایم میں لے کیوں بنائے تاکہ وہ ہماری قیادت کریں گے وہ ہماری زبان بولیں گے جا کے پارلیمنٹ میں وہ ہماری بات ہے پارلیمنٹ تک پہچائیں گے وہاں جا کے بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے یا زیادتی ہوئی ہے کیا بات ہوئی وہ کہیں گے اپنی زبان سے کہ جو بار بار جاتے ہیں لاکھوں لوگوں کو لے کے جلسے کرنے کے لئے دلی کے میدان کے اندر بس صرف اس لئے ہے کہ آپ پگڑیاں باندھیں اور بندوائیں مٹھائی کھائیں اور کھلائیں اور عید ملن کے پروگرام کریں اور کروائیں یہ اس کام کے لئے آپ کو بڑا بنایا ہے ہم نے کہ ہماری جب بے بسی ہو تو اس کا تماشا جب پوری اکمام دیکھیں تو آپ بھی ایک طرف بیٹھ کے کہیں کہ ہم نے تو ایک پریس نوٹ جاری کر دیا بس پریس نوٹ اگر جاری کرنے کا مسئلہ ہے پھر اس کے لئے تو دو سیکٹری رکھ لیے جائے پوری قوم رکھ لے دو بندوں کو یہ پریس نوٹ نکال دے کریں دلی کی جامعہ مسجد کے میمبر پر کوئی بیٹھا ہو اور اس کی زبان نہ کھلتی ہو اور ملک کے چار بڑے مدر سے دارالعلوم دیوبند ہیں ندوت العالماء ہیں علیگر کی مسلم یونیورسٹی ہے مزارالعلوم ہیں اور وہ خاموش رہے ہیں کہ ہمارے ایک عالم دین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ہم کچھ نہیں بول سکتے تو پھر آپ بڑے بنے کیوں ہیں کوئی آپ کے بغیر ایسا تو نہیں کہ قوم نہیں چلے ایسا بھی نہیں میں نہیں رہوں گا تب بھی مسجدہ بھاگ رہے گا تو ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کے بغیر دین نہیں چلے گا اسلام نہیں چلے گا مجھے بہت سارے لوگوں نے روکا کہ ان لوگوں پہ اعتراض نہ کرے کیوں کیا وجہ ہو گئی بتا تو لگے کیا ہمارا کام ایک وکیل کروا کر دینا ہے اسی میں آپ ہم پہ احسان احسان چڑھا رہے ہیں کہ وکیل کروا دیا ہے آپ جا کے ملتے وزیر آزم کو کیونکہ ہم اس ملک میں جس طرح اور لوگ بستے ہیں ہم بھی برستے ہیں آپ جا کے اپنی بات کرتے ہیں آپ نے وقت ہی نہیں مانگا آپ یو پی کے وزیر آلہ کو ملتے جا کے اپنی بات تو رکھتے ہیں آپ نے وقت ہی نہیں مانگا آپ پارلیمنٹ کی سب کمیٹیوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں ان کو بتاتے گی یہ جو مقدمہ درج ہوا مولانا پر جھوٹا مقدمہ درج ہوگے آپ گئے نہیں اٹھ کے آپ پریس کلپ آف انڈیا تک نہیں گئے جا کے ان ثبوتوں کو پیش کرتے ہیں کہ جناب یہ دیکھئے یہ زیادتی ہو گئی ہے اس زیادتی کو رد کر دینا چاہیے مسلمانوں کو بڑی تقلیب پہنچی ہے مسلمانوں کے ساتھ پورے دیش میں جو انصاف پسند لوگ ہیں ان کو تقلیب پہنچی آپ خموش رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ سیاسی طور پر ہمارے مخالف ہیں صرف انہی کا قصور ہے ان کا قصور نہیں قصور ہمارا بھی ہے جن لوگوں کو ہم نے اپنا قائد بنایا ہے جن کو ہم نے اپنا لیڈر بنایا جن کے ہاتھ میں ہم نے اپنی تقدیر کی رسی بکڑا دی تو انہوں نے ہمیں ہی نظر انداز کر دیا کسی نے کہا نہ وقت بھی ہو گیا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کی کافلہ کیوں لٹا کسی نے اپنے قائد سے کہا لیڈر سے کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کی کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال دعا کیجئے اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم یہ جن پیروں نے اور جن بددیانت سرکاری ملاؤں نے پچھلے پچاس سال میں یہی بتایا نا کہ اتنی تذبیعہ پڑو اتنا سواب ملے گا یہ ان کو سنا رہا ہوں فناف اللہ کی مظہر میں بقا کا راز مزمر ہے یہ کس نے کہا کہ دین جو ہے صرف نرمی کا نام ہے دین تو صرف دعاؤں کا نام ہے جو لوگ دین پر چلتے ہیں مشکلات بھی انہیں کے لئے دابطوں کے ساتھ نہیں آیا جو کور میں بریانی کی آج کل ہوتی ہیں مشکتوں کے بعد ہم تک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہنچا ہے سے مصیبتیں ٹل جائیں گی آپ کے ایماندار ہونے سے بہت سی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی لیکن کہتے ہیں ہم نے سچ نہیں بولا پردان تو مسلمانوں کا بننا ہے لیکن جب مسئلہ آ جائے گا تو حمایت افسروں کی کرنی ہے پردان تو بننا ہے مسلمانوں کا لیکن جب پنگا پڑ جائے تو حمایت کرنی ہے افسران کی تاکہ وہ مجھ سے راضی ہو جائیں تو پھر تمہیں کہا کس نے ہے کہ تم مسلمانوں کے ذمہ دار بن جاؤ